بستناپور کے پرتاپی یوبراج دریو دھن پیتیوگتہ کے لیے پدار رہے ہیں مہاراج دھرپد میں اس پرتیوگتہ میں بھاگ لینے کے لیے اپنے اس تھان پر میرے مطر انگراج کن کو نیوکت کرتا ہوں جنہوں نے اپنا سامرث ہماری مطرتہ کو سمرپت کیا ہے پدھاری انگراج کن کہاں ہے آپ راجکمار ارجن موسیقی پدھاری موسیقی 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 اس بار تمہیں پرمپرا کے نام پر پراجت کیا ہے میرے بچے اب کیا کرو گے موسیقی موسیقی تو یہاں پر کرنا کی بات بھی صحیح ہے کہ کیول دہنورویدیا جانتا ہو وہی سامرثی ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا اور بھی بہت ساری پرتیو گیتا ہو سکتی تھی جیسے کی گدہ یدھ ہو سکتا تھا تلوار باجی ہو سکتی تھی ایسے بہت ساری پرتیو گیتا تھی جو ہو سکتی تھی کانند نے یہ بھی کہا کہ میرا مطر گدہ یدھ میں ماہر ہے اگر یہ پرتیو گیتا گدہ یدھ کی ہوتی تو وہ اوشیہ ویجائی ہوتا تب دریسٹ دیوم کہتے کہ لیکن ہمارا یہ نگنا ہے کہ دروپدی کا ویوہ صرف ویشو کے سرسرس دھنورداری سے ہی ہو تو یہاں پر ان کی بات بھی اوچیت ہے اگر پتا اپنی پتری کے لیے ایسا کوئی پتی ڈھونڈنا چاہتا ہو تو ڈھونڈ سکتا ہے اس میں کوئی انوچیت نہیں ہے کیونکہ سوہمور میں پتا جو سرت رکھے وہ رکھ سکتا ہے اپنی پتری کے لیے جیسے انسان کی کامنا کرے وہ کر سکتا ہے اس میں کچھ انوچیت نہیں ہے تو یہاں پر کرن کی بات بھی سہی ہے اور یہاں پر مہاراج تروپد کی بات بھی اوچیت ہی لگ رہی ہے لیکن تب کرن کہتے ہیں کہ پھر بھی میں یہ کر سکتا ہو کیونکہ اگر راجہ کا کوئی وشوہ سپاتر سینک ہو تو اس نے اگر کچھ کیا ہے کچھ جیتا ہے اپنا سامرث دکھایا ہے تو وہ راجہ کا ہی سامرث کہا جاتا ہے اسی پرکار اگر میں جتوں گا تو وہ جت وہ پرتیوگیت اگر میں جتوں گا تو وہ ویجے میرے مطر دوریو دن کی ہوگی کیونکہ میں سمپونہ رچ سے دوریو دن کو سمرپیت ہوں میں نے اپنا سب کچھ دوریو دن کو سمرپیت کیا ہوا ہے اور یہ تو پوری آرہوت کی پرمپرا ہے تب مہارات درپت کہتے ہیں کہ یہ ہستینہ پور کی پرمپرا ہوگی پانچال کی نہیں تو یہاں پر مہارات درپت کچھ بھی کر کے کرنے کو روکنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی پتری درہوپدی کا بیوہ ارجل سے ہو اور اس میں کچھ گلت بھی نہیں ہے اس لئے وہ کرنے کو روک لیتے ہیں اور ماما شکونی کہتے ہیں کہ اس بار تمہیں میرے بچے دوریو دن تمہیں پرمپرا کے نام پر پراجت کیا ہے اب کیا کروگے تو ایسے دیکھا جائے تو مہارات درپت گلت بھی نہیں تھے وہ کریں سکتے اپنی پتری کے لیے کچھ بھی اور ان کے پاس تو شریف کرشن بھگوان بیٹھے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سکتے ہیں جائے شریف رام جائے شریف کرشن